سبسکرائب ناو اور پریس بیل آئیکن نیور مس اپ ڈیٹ فرم ٹپس اوفیشل اگر آپ اس ویڈیو کو فیس بوک پیج پہ دیکھ رہے ہو تو پلیز پیج پہ فالو کریں اور جو ویڈیو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں تو چلیے گائیس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جو ویڈی سی میمبرز ہیں ان کو پرمت اب سیلری ملے گی ایک فکس ایمونٹ ان کے لئے پرمت ان کو ایک فکس ایمونٹ دیا جائے گا ایکوارڈنگ ٹو سورسز جو ویڈی سی میمبرز ہیں ان کو پرمت فوٹی سیون ہنڈرڈز جو ہے ان کے ایکوارڈز میں ٹرانسفر کیے جائیں گے ان کی جو سیلری ہوگی وہ پرمت فوٹی سیون ہنڈرڈز ہوں گے جیسا ہم جانتے ہیں کہ ریسنٹلی جو ویڈی سی میمبرز ہیں ان کا نام چینج کر کے اب ویلیج ڈیفنس گروپ گارڈز رکھا گیا ہے بازابتہ طور پر ان کا ایک گروپ ہوگا سات یا آٹھ میمبرز کا اور ایک گروپ لیڈر ہوگا اور ان کی سیلری اب جو ہے داریکس ان کے ایکوارڈز میں آ جائے گی پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا جو سیلری ویڈی سی میمبرز کو دی جاتی تھی چھوٹا سا ایمونٹ دیا جاتا تھا وہ بھی کسی ایس پیو کے ایکونٹ میں ٹرانسپر کیا جاتا تھا بعد میں ایس پیو اسے ویڈرہ کر کے جو ویڈی سی میمبرز ہوتا تھا اس کو دیتا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہوگا اب جو ویڈی سی میمبرز ہیں ان کے پرسنل ایکونٹ میں جو سیلری ہے وہ ٹرانسپر کر دی جائے گی اور بازابتہ طور پر ان کا ایک گروپ ہوگا جس کا کوئی نہ کوئی گروپ لیڈر ضرور ہوگا تو جو امیت شاہ ہیں ایکارڈنگ ٹو سورسز وہ مارچ کے مہینے میں جمہو کشمیر میں آنے والے ہیں اور ویڈی سی میمبرز اور ایس پیوز کے ریلیٹڈ ایک بڑا انونسمنٹ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ جو امیت شاہ ہیں وہ ہوم منسٹر آف انڈیا ہے تو وہ جو ہے ضرور کوئی نہ کوئی انونسمنٹ کریں گے ویڈی سی میمبرز کے ریلیٹڈ اور جو ایس پیوز ہیں ان کے ریلیٹڈ ایکارڈنگ سورسز جو ایس پیوز ہیں ان کی سیلری کو انکریز کیا جا رہا ہے انہیں پر مت تقریباً سولہ سے اٹھارہ ہزار کے درمیان سیلری دی جائے گی پر مت کیونکہ جس حساب سے وہ کام کرتے ہیں اس حساب سے ان کی ویڈیز انہیں نہیں ملتی ہیں وہ کافی زیادہ کام کرتے ہیں لیکن جو ان کو ویڈیز ملتی ہیں وہ کافی کم ہیں اس لئے ان کی جو دیمانڈز ہیں وہ پچھلے چند سالوں سے جو ہے پروٹیسٹ کر رہے ہیں دیمانڈز کر رہے ہیں ان کی جو دیمانڈز ہیں وہ جنمن ہیں اور انہی دیمانڈز کو مدد نظر رکھتے ہوئے جو ہوم منسٹر آف انڈیا ہے وہ کچھ نہ کچھ انانسمنٹ اسپیوز اور ویڈی سی میمبرز کے ریلیٹڈ کرنے جا رہے ہیں جو ہی وہ مارچ میں جمہور اینڈ کشمیر یعنی اس مہینے میں جمہور اینڈ کشمیر میں آئیں گے کیونکہ جو بی جے پی کے سٹیٹ پریزیڈنٹ ہے رویندہ رینہ انہوں نے بھی کل کی ایک انٹرو میں کہا تھا کہ جو ویڈی سی میمبرز ہیں اور جو اسپیوز ہیں ان کو جلدی ہی ہم ایک اچھی نیوز دیں گے ان کے ریلیٹڈے کے جلدی ہی ایک اچھا فیصلہ لیا جائے گا اور ہم سب جو ہے جب وہ فیصلہ ہو جائے گا تو سب مل کے جشن منائیں گے تو کہیں نہ کہیں ایک گوڈ نیوز ہے تمام ویڈی سی میمبرز کے لئے اور اسپیوز کے لئے کیونکہ یہ تو کنفرم نیوز ہے کہ ویڈی سی میمبرز کو جو ہے پرمیت فورٹی سیون ہنڈر سیلری ملے گی ڈائریکٹ ان کے ایکونٹ میں آ جائے گی ہر مہینے اور ان کا جو نام بھی جو ہے چینج کیا ہے تقریبا سب ہی جانتے ہیں کہ ان کا نام پہلے ویڈی سی این ویلیڈی فینس کمیٹی تھا لیکن اب اس کا نام ان کا نام چینج کر کے ویلیڈی فینس گروپ گارڈ رکھا گیا ہے تو ایس پیوز کے لئے بھی ایک گوڈ نیوز ہے کہ ان کی سیلری کو ہے جلد سے جلد جو ہے انکریز کیا جائے گا اور ان کی سیلری پرمت اب نیر بورٹ سکسٹین سے ایٹین تھوزنٹ ہوگی تو یہ ایک گوڈ نیوز ہی تمام ایس پیوز کے لئے اور ویڈی سی میمبرز کے لئے کلی کی ڈیٹ یعنی آٹھ مارچ کو ایک میٹنگ ہونے جاری ہے ہونے جاری ہے جو چیف سیکرٹری اور فائننس ڈپارٹمنٹ ایڈیشنل کمیشنر نے بلائی ہے تو اس میٹنگ میں بھی جو ایس پیوز ہیں ویڈی سی میمبرز ہیں ان کے ریلیٹڈ کوئی نے کوئی ڈیسیجن لیا جائے گا اور فائنلی جب امیت شاہ جمہورین کشمیر کے وزٹ پر آئے گے جمہورین کشمیر کا دورہ کریں گے ویڈی سی میمبرز اور ایس پیوز کو پراپر سیلری ملنی شروع ہو جائے گی تو یہ ایک ایمپارٹن ربیٹیر تھا تمام ویڈی سی میمبرز کے لئے اور ایس پیوز کے لئے ہوپ کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ فیملیز کے ساتھ جنرل کو سبسکرائب کریں اگر فیس بک پہ دیکھ رہے ہو تو پلیز پیج کو فالو کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں